بلال بھئی یہ بتائیں آپ سکول آپ کیوں نہیں جاتے وجہ کیا ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع اللہ رب العزت کے نام سے آڈینس آپ کو پتہ ہے میرا مقصد تعلیم کو پرموٹ کرنا ہے غریب جو نوجوان ہیں جو رول رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیچارے جو ہے کچھرا جو ہوتا ہے ان کو چن کے یہ بیچتے ہیں اور ان کے گھر کا چولہ جلتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں چل کے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل بھی کر رہے ہو یا نہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان آپ کا کیا نام ہے بلال بھائی آپ کا کیا نام ہے سمر عباس یہ ایک بلال ہے اور دوسرا سمر عباس ہے بلال بھائی آپ سکول جاتے ہو پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے پہلے پڑھ رہے تھے بس گھرد جنہیں حالات ہیں بلے کے والے کم کرنا پھائے گا سکول چھوڑی تے تھے ہوئے ہوئے آپ بیٹا یہ دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے یہ دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے یہ دیکھیں معصوم بچے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ کچھرہ بھی پڑا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آخر ان کے والدین جو ہے ان کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے وہ ساری کے ساری جو وجہ ہے وہ غربت کی ہے خدارہ ان بچوں کا کیا قصور ہے جو پھول جیسے بچے ہیں جو رول رہے ہیں میرا مقصد جو ہے صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کاش غریب کا بچہ پڑ جائے میں تو اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں جو میرا مقصد ہے تو بھائی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو آپ یہ دیکھیں بچے کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کا مقصد بھی ہے ہمارا دل بھی کرتا ہے اچھا یہ دیکھیں ذرا اس میں کیا چیزیں ہیں یہ تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ان غریبوں نے کچھرا جو ہے اکٹھا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے جو بچے رول رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی مدد کریں میں صرف کیا کر سکتا ہوں اپنے بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں کہ ایسے بچے جو ہیں یہ نہ رولیں بلکہ یہ تعلیم حاصل کریں قید عظم کو جو خواب ہے اس کو پورا کریں یہ ہاں جی آپ ہی آگے آجا آگے آجا یہ دیکھیں بیٹا گھبرانا بالکل نہیں ہے اللہ نے انسان کو جو ہے جس حال میں بھی رکھا ہے نا تو کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں میری دعا ہے اور میری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کام کر رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں پڑھا ہوں تو آپ لوگ بھی کیا کریں تعلیم حاصل کریں جتنی بھی مشکل زندگی ہے کچھ بھی چل رہا ہے تو کوشش کریں تعلیم کا دامن بلکل نہ چھوڑیں ٹھیک ہے تو کہ یا اللہ ایسے بچوں کے نا مدد فرمائیں یہ ہونیا سائیڈاللہ وغیرہ چھوار پاک بیگ سائی کہنے ہونے چھوار سائیڈہ 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 سترہ کپڑے کہنے ہونے استاد کو ٹھائیڈہ کھاتے بلکل ایسے ہے یہ دیکھیں بھائی کہہ رہا ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم سکول اس لیے نہیں جاتے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس جوتے نہیں ہیں جب ہم سکول جاتے ہیں تو لڑکے جو ہے جو امیروں کے لڑکے ہیں وہ ہمارے اوپر ہستے ہیں مزاک کرتے ہیں کس وجہ سے ہمارے پاس نہ جوتے ہیں نہ یونی فارم ہیں نہ بیگ ہیں نہ بستے ہیں مطلب بستے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی پینسل ہے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ غریب انسان جو ہے غربت میں پیس رہا ہے خدا رہا ہے ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ان لوگوں کو تعلیم کے زیور سے سرشار کریں تو میری ریکویسٹ ہے میرے آڈینٹ سے پلیز آپ لوگ ایسے اپنے ایریے میں ایسے بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو جو ہے سکول میں بھیجیں